بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ احمد عویہ صاحب جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے طور پر ان کی تقریح کی گئی تھی آج انہوں نے استیفہ دے دی اپنے عوضے سے جو کہ ایک انتہائی بہترین وکیل تھے ہیں اور انتہائی ایک پولائٹ انسان ہے ان کے استیفہ دینے کی وجہ آپ کو بتاؤں گا اس کے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح سے احمد عویہ صاح جو وجہ مجھے سمجھ آئی وہ شاید یہی تھی کہ لوگوں کو اس کیس کا بیکگرونڈ اس طرح سے نہیں پتا جس وجہ سے شاید ان کے لیے ان کے لیے اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی جا سکی جس طرح اٹھائی جانی چاہیی تھی احمد عویہ صاحب سانے مرڈلڈون کی جی ایڈی کے کیس میں پیش ہو رہے تھے بیکگرونڈ یہ ہے کہ سانے مرڈلڈون سترہ جون دوزر چودہ کو یہ واقعہ ہوا تھا پانچ سال گزرنے کو ہیں اس کیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ای مران خان یعنی تحریک انصاف کی پارٹی ہے وہ مارچ چلے کر آئے تھے ازادی اور انقلاب مارچ اسلامباد میں آکر دھرنے دیا گیا تھا کافی دنوں بعد جنرل لحی شریف سے جب ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر تلقادری کی اس وقت یہ ایف ای آر درج ہوئی تھی اور اس ایف ای آر میں بھی کچھ چیزیں چینج کر دی گئی تھی دوبارہ ڈاکٹر تلقادری نے پروٹیسٹ کیا دوبارہ اس میں اس کو ٹھیک کیا گیا ایف ای آر کو اس کے بعد پر کیا ہوا اس سے پہلے ا ایف ای آر درج کی گئی تھی جس میں عوامی تحریک کوئی ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا تھا کہ انہوں نے ہی اپنے مندے خود مارے ہیں پھر اس کے بعد دو جائی ٹیز بنتی ہیں دونوں شباز شریف کی حکومت بناتی ہے دونوں وہ حکومت بناتی ہے جس پہ الزام تھا کہ انہوں نے ہی ریاستی دہشتگردی کیا ہے انہوں نے ہی قتل عام کیا ہے اسی پولیس کی سرپرائی میں جائی ٹی بنائی گئی جس پولیس کے اوپر قتل عام کا الزام تھا پھر اس کے بعد ایک ج جس باکر نجفی پر مشتمل وہ اپنی ایک ریپورٹ دیتے ہیں اس ریپورٹ کو پبلک نہیں کیا جاتا پھر اس حوالے سے بھی عدالتوں میں کیسز چلتے رہتے ہیں پھر بڑی مشکل سے وہ ریپورٹ پبلک ہوتی ہے اس ساری صورتحال میں جو کیس چاہر رہا ہوتا ہے انہوں نے دہشتگردی کی عدالت میں وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کے لوگ تحریک منحجل قرآن کے لوگ جو کے مدعی ہیں وہ ملزم کے طور پر بھی پیش ہو رہے ہیں دو ایف ای ایزارز ہیں ایک میں ایک جو پنجاب حکومت میں پنجاب پولیس نے کی تھی عوامی تحریک پر اور ایک جو عوامی تحریک کی ریکویسٹ پر جو بعد میں ہوئی جو پولیس کے اوپر اور دیگر لوگوں کے خلاف یہ دونوں ایف ای آرز کے اوپر کروائی چل رہی تھی ایک میں عوامی تحریک کے لوگ ملزم کے طور پر پیش ہوتے تھے ایک میں مدعی کے طور پر پیش ہوتے تھے پھر ایک سال پہلے ساکم نصار صاحب نے اس پر ارسو نوٹس لیا جب بسمہ جو ایک تن سپریم کورل ہور ریجیسٹری کے باہر پروٹیسٹ کرتی ہیں ساکم نصار صاحب ان کو بھلاتے ہیں ساکم نصار صاحب آس کو نوٹس لیتے ہیں آس کو نوٹس لینے کے بعد وہ حکم دیتے ہیں کہ اب روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کیا جائے گا لیکن وہ روزانہ کی بنیاد پر پھر اس لیے نہیں ہو سکتا کہ عوامی تحریک کی طرف سے کوئی وکیل پیش ہونے کو اس لیے تیار نہیں تھا کوئی بڑا وکیل کہ اگر وہ روزانہ کی بنیاد پر وہاں پہ پیش ہوں گے تو وہ دیگر جو ان کے کیسز سے وہ ایفیکٹ ہوں گے اور وہ پریکٹس اپنی اس طرح سے جاری نہیں رکھ پائیں گے تو اس لیے پھر آلٹرنیٹ ڈے پہ پرسیلنگ شروع ہو جاتی ہے پھر ڈاکٹر تلال قادری سپریم کورٹ میں اسی جو آس کو نوٹس تھا اس میں درخواست کرتے ہیں ساکم نصار صاحب سے کہ اس کیس میں نئی جائیٹی بنائی جائے کیونکہ اس سے پہلے جائیٹی تھی وہ دونوں ان لوگوں نے جائیٹی بنائی تھی جن پر قتل عام کا الزام ہے پھر سا اس کیس کی سماعت کرتا ہے اور ایک اور کنفیجن یہ بھی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ اگر سپریم کورٹ نے جائیٹی بنانے کا حکم دیا تھا تو پھر یہ چیلنج کیسے ہو گئی یا اس کو سسپینڈ کیسے کر دیا گیا اس جائیٹی کو لہور آئی کورٹ کی جانب سے ہوا کچھ ہوں تھا کہ ڈاکٹر تلقادری نے جو دلائل دیا تھے وہ دلائل تو یہ دیا تھے کہ جائیٹی بنائی جائے انہوں نے پورا بیک گرونڈ بتایا تھا اس حوالے سے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ویڈیو لگا موجود ہیں کہ اس نے کمرے عدالت میں کیا ہوا تھا تو ابھی عدالت ان کو سنی رہی تھی تو عدالت نے کہا خوصر صاحب نے کہا کہ حکومت کے پاس اختیار ہے حکومت بھی بنا سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ سپریم کورٹ حکم دے جائیٹی بنانے کی تو اس وقت احمد عویس صاحب کو بلائے گیا روشنم پہ احمد عویس صاحب سے پوچھا گیا کہ جی آپ بتائیں پنجاب حکومت کا کیا موقف ہے تو احمد عویس صاحب نے بتایا تھا کہ پنجاب حکومت کنونس ہے اس بات پہ کہ نئی جائی بننی چاہیے اور ہم نئی جائیٹی بنانے جانے ہیں کیونکہ اس سے پہلے امران خان کی ڈاکٹر پہلکادری سے بات ہو گئی تھی امران خان کیونکہ کہہ چکے تھے کہ میں سانے مارلٹ ان کے جو شہدہ ہیں ان کے ورسہ کو انصاف دلواؤں گا تو اس لئے پھر جیسے ہی انہوں نے احمد عویس صاحب نے یہ کہا تو سپریم کورٹ نے یہ کہتے ہوئے درخواست جو ہے وہ نبٹا دی تھی کہ کیونکہ ڈاکٹر پہلکادری کا جو وہ ریلیف مانگ رہے تھے اس کو وہ ری تھی وہ اس لئے غیر محصر ہو گئی کہ پنجاب حکومت خود سے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جائیٹی بنانے کو تیار ہے اس طرح سے سپریم کورٹ نے یہ اپلیکیشن ڈسپوز آف کر دی تھی پھر جب جائیٹی پھر جب پنجاب حکومت نے جائیٹی بنائی اس جائیٹی کو پی ایم ایلین کے لوگوں نے جن بارہ چودہ لوگ پی ایم ایلین کے باقی پولیس افسران جو تھے انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا جب یہ چیلنج کیا گیا تو اس کے بعد رات و رات بینچ بنتا ہے اس بین بینچ ہے جس میں جسٹس قاسم جسٹس شہزاد ملک جسٹس ملک شہزاد صاحب اور جسٹس آلیا نیلم صاحبہ جنہوں نے آج اس کی حنیفہ باسی کی زمانت لی ہے ان پر مشتمل بینچ سنتا ہے ان میں سے دو جو ججز ہیں جسٹس ملک شہزاد اور جسٹس آلیا نیلم یہ دونوں کہتے ہیں کہ جائیٹی کو کام سے روک دیا جائے سسپینڈ کر دیا جائے جائیٹی کی فنکشن کو جبکہ قاسم صاحب ان سے خلاف کرتے ہیں کہ نہیں جائیٹی کام جاری رکھے جب وہ یہ آرڈر دی دیتے ہیں یہ آرڈر لکھواتے ہیں تو اس پر احمد عویس جو پنجاب حکومت کے وکیل ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں وہ یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کیسے آپ مجھے سنے بغیر آپ جائیٹی کو روک سکتے ہیں کام سے اتنے مشکل سے جائیٹی بنی ہے اور انہوں نے سوالات اٹھائے کہ کیسے رات و رات بنچ بن گیا نہ ہمیں نوٹس جاری ہوا نہ کچھ آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں جو انہوں نے احتجاج کیا پروٹیسٹ کیا جو انہوں نے کانونی نقات بتائے اس پ ہے کہ آپ نے توہین کیا حدالت کی آپ نے یہ وکلا کو آپ لائے ہیں آپ نے شور شرابہ کیا ہے حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ حمزہ شہواز جب جب پیش ہوئے ہیں تو کیا توفانیں بدتمیزی جو ہے وہ برپا کیا گیا حدالت کے اندر لیکن اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں ہوا ان کو کچھ نہیں کہا گیا ان کو تو ہفتے کے دن بھی چیمبر میں بلا کے ریلیف دے دیا جاتا ہے حالانکہ نیب کی کیسز دورکنی بینچ سنتا ہے لیکن ان کو جو صداش شمیم صاحب ہیں جنروں نے دیبیا بند کیا تھا وہ چ بھی دیتے تو کیا ہونا تھا سومار کو تو پھر ویسے بھی ملک شہزاد صاحب جو ہے وہ ان کے بینچ میں وہ لگنا تھا انہوں نے پھر حمزہ شہباز کو دے بھی دیئے بیل باقی بھی دو کیسز میں بیل دے دیا یعنی آپ کسی بھی کیس میں نیب جو ہے حمزہ شہباز کو گرفتار نہیں کر سکتی پھر جب یہ شوقاز نوٹس جاری ہوتا ہے تو احمد عویس صاحب کہتے ہیں کہ میں تو تحریری معافی نہیں مانگوں گا کہا جاتا ہے کہ آپ کو معافی مانگنی پڑے گی احمد عویس صاح جاتے ہیں کہ میں معافی نہیں مانگوں گا میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو میں معافی کیوں مانگوں پھر یہ ہوتا ہے کہ آج جو ہے وہ جسٹس قاسم جسٹس ملک شہزاد جسٹس آلیہ نیلم جو ہے وہ نوٹس جاری کرتے ہیں اور طلب کرتے ہیں وزیرعالہ پنجاب کو وزیرعالہ پنجاب کو وزیرعالہ پنجاب عثمان بزار پیش ہوتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو ہوتا دوں کہ اسی چکر میں احمد عویس صاحب کو شوقاز جاری کرنے کے چکر میں ایک مہینہ پہلے گزار دیا گیا ہے ایک مہینہ معاملہ سارا رکھ کے رہ گیا ہے تو احمد عویس صاحب جو ہیں وہ آج جب آتے ہیں ان کے ساتھ عثمان بزار آتے ہیں تو عثمان بزار آ کے یہ نوز کرتے ہیں کہ احمد عویس صاحب نے خود سے ہی مصطافی ہونے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے تو اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ نمٹا دیا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا نیا پاکستان آپ عدالتوں کے خلاف یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو اس پہ عثمان بزار کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کے اعترام کرتے ہیں اور احمد عویس صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے اس عوضے سے مصطافی ہو گئے ہیں اب ہوا کیا اس کے بعد احمد عویس صاحب ایک ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں وہ کہتے ہیں کہ ایک پری پلینڈ ایک جو ہے وہ ایک چیز تیار کی گئی کہ کسی طرح سے حکومت کے ساتھ حکومت اور عدلیہ کا ٹکرو کرائے جائے اور تاکہ حکومت اور عدلیہ کے ذنبین ٹکرو اس کا جو بھی بینیفیشری ہوگا وہ بعد میں سامنے آتا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے اپنی حکومت کو نقصان سے بچانے کے لیے اور عدلیہ اور حکومت کا ٹکرو ہونے سے بچانے کے لیے اور جو دیدہ دانستہ صورتحال کی جاری ہے اس سے بچانے کے لیے میں نے مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا کیس لڑوں گا میں یہ ثابت کروں گا میں دکھاؤں گا کہ کس طرح سے یہ مس کنڈکٹ تھا ججز کی جانب سے کس طرح سے انہوں نے یہ سارے کا سارا کام کیا اور میں اب آخری صدہ تھا کہ اس کیس کو لڑوں گا اور انہوں نے کہا کہ پہلے کیونکہ میرے پاس ایک سرکاری عوضہ تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے جو ہے میں یہ عوضہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ میں اپنا کیس جو ہے وہ بہترین انداز سے لڑ سکوں اور میں انہوں نے آج بھی کٹیگوریکل کہا ہے کہ میں معافی تو کسی صورت میں نہیں مانگوں گا میں یہ کیس لڑوں گا اب یہ آپ صورتحال دیکھیں کہ اس لیے ہمیں ساکم نصار صاحب کا بار بار ان کو وہ یاد آتے ہیں کہ یہ نوٹس بھی اس کو نوٹس بھی مرڈل تونوالا ساکم نصار صاحب نے لیا تھا پھر ساکم نصار صاحب کے دور میں جب وہ ان کے سامنے کوئی ہائی کورڈ کے کیسز فیصلے کو ایسے آتے تھے جیسے آج یہ کیس تھا جس کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا رائل پام والا جو سکینڈل تھا اس کے اوپر لاہور رائی کورڈ نے اسٹے دیا ہوا تھا اس پہ ساکم نصار صاحب نے اسی دن فائل منگوائی اور اپنے پاس کیس ٹرانسور کر دیا اور اب وہ سپریم گورڈ سن رہی یہ لاہور رائی کورڈ سے ٹرانسور کر دیا تھا انہوں نے کیس اپنے پاس انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ لاہور رائی کورڈ کیسے اسٹے دے سکتی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ کیس آب عظمت سے شیخ صاحب نے آج سنے اس کے حوالے سے میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا اس میں بھی آج شیخ صاحب نے شکایت کی عظمت سے شیخ صاحب کو جامل ہور رائی کورڈ میں پیش ہوتا ہوں تو جو میرے ساتھ ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو ساکر مصار صاحب کی دور میں ایسے ہوتا تھا کہ اس طرح جو چیزیں ساکر مصار صاحب کے سامنے آتی تھیں وہ فورن فائل جو ہے وہ اپنے پاس منگواتے تھے اور کیس جو ہے وہ اپنے پاس ٹرانسور کر لیتے سپریم کورڈ کے پاس یا کوئی نہیں کوئی اس پر ڈائریکشن دے دیتے تھے اور جو مس کنڈٹ کی بات کی ہے احمد عویس صاحب نے آپ دیکھنا ہے کہ احمد عویس صاحب جو ہے وہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے سپریم جوڈیشل کونسل میں ان ججز کے خلاف اور اس سے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں گا جو پی ٹی آئی کی حکومت میں اشارہ دیا ہے کہ وہ جیسٹس قاضی فائز عصر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے تحریک لبیک کے جو دھرنے والا کیس ہے اس کے فیصلے میں جو حکومت کے حوالے سے ابزرویشنز آئی ہیں اس حوالے سے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اس کے علاوہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم جو ہیں وہ تین ماہ بعد سانے سائیوال کے لوائکین کے گھر گئے ہیں تو وہ ان کے دل میں بڑا درد جاگ رہا تھا سانے سائیوال کے لوائکین کا یہ وہی حمزہ شہباز ہیں جن کے والد نے پنجاب پولیس کے ذریعے چودہ لوگوں کو قتل کروایا مرڈل ٹون میں اور سو لوگوں کو بریراس گولیاں مروا کے اور زخمی کرایا اور پھر نہ صرف یہ حرکت کی یہ دیاسی دشتگردی ہوئی بلکہ یہ بھی دیکھیں گے پانچ سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک اس کی تحقیقات ہی انڈیپینڈنٹ شروع نہیں ہو رہی غیر جانت دارانہ جی ایٹی پہلی بار بنی اور اس جی ایٹی کو بھی لاہور ای کورٹ نے موطل کر دیا اور روک لیا تو یہ ساری صورتحال ہیں اور بہت سارے کیسز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ان پہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں بات کرتے ہیں یہ ساری صورتحال تھی میری سب سے ریکویسٹ یہ ہے جو آپ لوگ سن رہے ہیں شاید ان کا وہ دوبارہ سودے پہ بھال نہ ہو سکیں وہ دوبارہ یودہ ایکسپٹ نہ کریں احمد عبیس صاحب ان کو لگایا بھی جائے تو وہ کیونکہ بہت اونریبل انسان ہے لیکن کم از کم ہمیں اس چیز کو ہائیلیٹ کرنا چاہیے سوشل میڈیا پہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم انہوں نے ایک باعزت شخص کی طرح فرد کی طرح ایک بہادرانہ فیصلہ کیا ہے استیفہ دیا ہے اور کہا ہے کہ اب میں اپنا کیس لڑکے اور ثابت کروں گا کہ یہ جو کام کیا اسلامباد ایکورٹ کے اس بینچ وہ غیر قانونی تھا تو ہماری جو سپورٹ ہے وہ احمد عبیس صاحب کے ساتھ ہے احمد عبیس صاحب نے جو ہے وہ بہت اچھا فیصلہ کیا مصطفیہوں کے حکومت کو اپنی حکومت کو اس کام سے بچایا ہے کہ جو ایک تاثر پیدا کیا جا رہا تھا اور دیدہ دانستہ کوشش کی جاری تھی کہ کسی طرح سے پنجاب حکومت اور لاہور ایکورٹ آمنے سامنے آئیں اس سازش کو احمد عبیس صاحب نے اپنے استیفے سے ناکام بنایا ہے نیکٹ ویڈیوز میں بہت سارے ایشوز ہیں جن میں بات کرتے ہیں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ کریم ہم سب کا حمی و ناصر و خدا حافظ